السلام علیکم ناظرین میں اپنے پینلسٹ کے ساتھ اپنے پروگرام صورتحال میں آپ کے ساتھ موجود ہوں آج ہمارے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جو بھی سامنے آ چکی ہیں ان پر کچھ گفتگو کریں اور اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنے فیملی سسٹم میں فیملی سٹرکچر پر کہ اس میں کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے اس کے اثرات ہمارے فیملی پر ہمارے بچوں پر کیا پڑھ رہے ہیں ان کے نفسیاتی اثرات ہمارے بچوں پر کیا آ رہے ہیں اور انہیں ہم کس طرح سے جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں یا ان کے کیا جو حل نکل سکتے ہیں تو اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے اور دوسری خبر اہم امپورٹنٹ خبر آج کی یہ ہے کہ ہمارے ساوے کا وزیر اعظم عمران خان کو پشاور ہائی کورٹ سے بیل مل چکی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی لانگ مارچ جو ہے وہ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں پشاور سے یا کیا ہے تو یہ ہمارے پینلسٹ سے ہم باتجیت کریں گے پہلا قویسٹن میں اپنے پینلسٹ غلام نبی سمرو صاحب سے پوچھوں گی سمرو صاحب آپ سے میرا قویسٹن یہ ہے کہ پی ٹی آئے ایک پاکستان کی بہت بڑی ایک رولنگ پارٹی ایکس رولنگ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس لیکن پی ٹی آئے کی جو آدم اعتماد کے بعد جتنی بھی کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے وجود کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے بکھر رہی ہے اور وہ اس میں جو ایک پختگی ہونی چاہیے سیاسی بیسس پر وہ یا ان کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اپنے وجود کو سمیٹ کر ایک مضبوط پارٹی کے طور پر نظر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری دوسری پارٹی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اور ہماری اسلامی پارٹیز ہیں مولانا فضل الرمان کی پارٹی جو ہے جمعیت علماء اسلام ان سب کو نہیں ہو رہا ہے آپ کو کیا نہیں یہ لگتا ہے کہ ان کو پی ٹی آئے کو اپنی ساری جو انرجیز ہیں ان کو جمع کر کے پارلمنٹ میں آنا چاہیے اور ایک مضبوط جماعت کے طور پر ان سب کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے تاکہ ہم جھموری جو سفر ہے پارلمنٹ کا اس کو ایک بہتر انداز سے شروع کر سکیں شکریہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابری ہے مگر اس کی ایک تاریخ بھی ہے کہ پاکستان کے جو عوام اور پاکستان کے جو نوجوان پاکستان کے پڑے لکھے اور پاکستان کا متوسط کلاس جو ہے اسے یہ امید تھی کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہوگی جو پاکستان کے کوہنا مسائل کو حل کر سکتی ہے اور پارٹی کا جب بنیاد رکھا جا رہا تھا تو اکبر اس بابر سے لکے جسٹس وجی تک حامد خان جو مشہور ایڈوکیٹ ہیں اس سے لے کے بہت ایسے لوگ تھے تحریک انصاف کے لیے اور جب پچیز جولائے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف حکومت میں آئی اور وزیعظم عمران خان صاحب بنے اور ان کی خیبر پاکستان خان میں گزستہ نو سال سے حکومت ہے پنجاب میں بھی ان کو پہلی مرتبہ حکومت ملی تو پاکستان کے وہ جو عوام ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بھلائی ہو اور پاکستان ذراتی معیشی طرح ہر طرح سے ترکی کرے یہاں سماجی انصاف ہو وہ بڑے خوش ہوئے کہ جیسے ہی پی ٹی آئے برسہ رکتدار آئی تو اس سے پہلے اس کے جو اہم میمبر تھے جو بنیادی میمبر تھے جنہوں نے پارٹی کا ویجن ترتیب دیا تھا وہ سارے پارٹی کو چھوڑ چکے تھے پارٹی جب حکومت کر رہی تھی تو پارٹی کے پاس الیکٹر بس تھے ہم آدہ ہزار سے لے کے خسرو بکتیار تک رزاق دعوت تک اس طرح کے لوگ تھے جن کے پاس اسد عمر صاحب جو ہمارے پہلے وزیر خزانہ بنے وہ لوگ سب کو یقین تھا کہ دو سو آدمیوں کی ٹیم ہے معیشت کے لیے خزانے کے لیے ہر طرح سے لیے مگر لگا جیسے پی ٹی آئے اقتدار میں آئی تو لگا کہ ان کے پاس حکومت کرنے کا ویجن نہیں ہے وہ اپوزیشن تو بہتر کر رہے تھے مگر حکومت کرنا شاید ان کو نہیں آیا اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کے عوام جو سمجھ رہے تھے جو ہماری پرانی پارٹیاں ہیں جن کو وہ کسروار بھی قرار دے رہے تھے اپنے مسائل کا اپنے علمیہ کا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لگ نواز جیسے آپ نے جمعہ ترمہ السلام کا بھی نام اس کا بھی نام آپ نے لیا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ شاید ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ہیں یہاں کم سے کم آئندہ دس بیس سال تک یہ پارٹیاں تحریک انصاف کے شفاف حکمرانی کے سامنے اور اس کے بہترین پرفارمنس کے سامنے وہ پارٹیاں جی نہیں سکتی اور ان پارٹیوں سے پاکستان کے عوام کی جان چھتی علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی اہم پارٹی تحریک انصاف کے طور پر مل رہی تھی جس پر ہمارا ملک کے عوام کا ایک بڑا حصہ اعتماد کر رہا تھا اس نے اپنی ناحلی اور اپنے اندازی حکمرانی سے یہ کر دیا کہ اس نے پاکستان پیپلز پیٹی پاکستان مسلم لگ نواز اور جمعہ ترمہ السلام کو تین سال کچھ مہنوں میں واپس زندہ کر دیا اور وہ حکومت میں آگئے تحریک انصاف اپنا ٹینئور بھی پورا نہ کر سکی اور وزیر ازم عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر ازم کے طور پر تاریخ میں اپنا نام لکھایا جن کے لئے ادم اعتماد کی تحریک کامیہ ہوئی تو اس سے نقصان یہ واہ ہے کہ جیسے ہی خان صاحب وزیر ازم نہیں رہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہم گزشرا صورتحال کے پوگام میں بھی یہ بات کی کہ وہ سوچتے اپنے اقتدار میں نکلنے کے بعد پاکستان کے عوام کون سے امیدیں ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اب بھی امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے کال سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شاید مطلب بنا الیکٹر برس کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکا اسے مطلب دوتے ہیں اکسیرت ملے تو وہ شاید ڈیلیور کر سکے کیا بھی ہو مگر تحریک انصاف ایک بہتر پارٹی ہو سکتی تھی مگر جیسے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد جو طریقے کار وزیر ازم سابق وزیر ازم عمران خان صاحب نے کیا وہ گسے والا تھا وہ اپنی پارٹی کی تنظیمیں نو کرتے وہ پارٹی پر توجہ دیتے باتیں کم کرتے عمل زیادہ کرتے اسے غصہ تھا کہ اس حکومت کو میں نے اسی مہینے میں ختم کر دینا ہے جو اتحادی حکومت آئی ہے جو اسپیس گین کر رہی ہے اور پی ٹی آئی اسپیس لوز کر رہی ہے اس کے سامنے تو میں ایک مہینے میں اس حکومت کو ختم کر دوں گا تو انہوں نے پچیس مہینے کا دھرنا اور لاغ مارچ اور یہ الیکشن کے یعنی ڈے ڈیمنگ کر رہا تھا ہماری پی ٹی آئی کی ساری یا اس کی سی سی یا جو بھی لوگ اسپیسلے میں تھے پی ٹی آئی کے جو بھی مطلب منا ٹاپ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اتحادی حکومت کو انڈر ایسٹیمنٹ کیا تو لاغ مارچ بھی ناکام ہو گیا اب بھی وقت ہے کہ خان صاحب بیٹھیں اور غور خود کریں اپنی پارٹی کی تنظیم ہی نو کریں اور اتحادی حکومت کو حکومت کرنے دیں جب انتخابات کا وقت ہو تو ایک نئی تیاری سے انتخاب کے میدان میں اتریں اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو لوگ پھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو خان صاحب جلد بازی میں اپنے جو کام ہیں پی ٹی آئی کے جو نام ہے ان کا جو نام ہے شفاوت کے ساب سے اور پاکستانوی تبدیلی کے ساب سے اس کے نام کے لیے اگر پندرہ میں نے یا بیس میں نے یا دوزار تیس تک اگر انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کریں اور جلد بازی میں وہ ساری گیم بھی ہار جائیں گے ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس امتیان میں اس کا کارکن بھی اس سے دور چلا جائے اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ بھی اس سے دور چلی جائے یہ سیم کوئسچن میں آپ کی طرف پلے کراؤں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حکومت کرنا یا حکمرانی کرنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کیا اپوزیشن کا کردار جو ہے ہم حکومت سے نکال سکتے ہیں کیا اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ حکمرانی کا حصہ نہیں ہوتی ہیں مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان اگر حکومت میں رہ کر کچھ پرفارم نہیں کر سکے ہیں یا ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں تو وہ اپوزیشن پارٹی میں رہ کر کتنا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کو از این اپوزیشن پارٹی کتنا اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تینکیو دیکھیں آپ کی میری اور سب کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو پولٹیکل سسٹم میں ہمارا وہ مضبوط ہو کیونکہ اب سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پولٹیکل سسٹم کو مضبوط ہونے نہیں دیا یہ جو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ڈیوٹ اسٹیبلشمنٹ ان کی مہربانیوں سے کھڑے ہیں کسی کو بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی ہو کوئی فگر ہو ان کو انہوں نے ایک حد تک رکھا جیسے کہتے ہیں کٹ ٹو سائز اب عمران خان ایک ینگ جنریشن جیسے سمرو صاحب نے کہا بلکل ان کے آئیڈیال تھے پی ٹی آئے کا ایک مضب گلیمر آ گیا تھا اور مضب انٹیئر میں آپ چلے جائیں سندھ کے انٹیئر میں تو بھی آپ کو پی ٹی آئے ملتی کیوں یہ ہیرو تھا کرکیٹ کا ہیرو تھا اور ہمیں بھی شاید اس وقت ٹو تھاؤاؤزن تھرٹین یا فورٹین میں امید دیتی لیکن جب انہوں نے دھرنا شروع کیا تو پھر ہماری امیدیں دم دوڑ گئیں وہ کام جو پولٹیکل پارٹی کو اپنے عوام کے لئے کرنا چاہیے اسٹیٹس کو کو چیلنج کرنا چاہیے ابھی تک کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکی بلکہ ان کا حصہ بن چکی ہے یہ بھی ان کا حصہ بن گئے ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آ گئے اب یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑا فالٹ ہے امران خان کا انہوں نے جیسے ہی وہ چڑھیں کنٹینر پہ وہ ابھی تک نہیں اترے چاہے وہ پی ایم تھے یعنی پارلیامنٹ جس نے ان کو پی ایم بنایا اس کو بھی انہوں نے ایک صرف رکھ دیا جیسے کسی کو ڈال دیں کسی گارویج میں ڈال دیں باتیں تک نہیں کی لیڈر آف اپوزیشن میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ شہباز شریف اس وقت جب لیڈر آف اپوزیشن بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب کرتے ہیں ایک میسا کے معیشت کرتے ہیں انہوں نے کوئی اس کو لفٹ نہیں کروائی کیونکہ یہ کہیں کسی اور کندو پہ سوار تھے اور یہ خود کو بس میں سمجھ رہے تھے خود کو کچھ اور کچھ سمجھ رہے تھے کہ میں کہیں اوپر چاہیا ہوا ہوں اس کی گرومنگ نہیں ہوئی ہے پولٹیکل سسٹم اس کی گرومنگ نہیں ہوئی ہے تو جب یہ حکومت میں ہی بہتر نہ آسکے تو اپوزیشن کیا بہتر کریں گے اس وقت دیکھیں ان کے لیے اگر یہ واقعی خود کو اس اپلٹیکل لیڈر پولٹیکل فگر منوانا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہے یہ واپس جائیں یہ جب نکالے گئے ہیں کسی کے بھی طاقت سے لیکن اس کے سامنے طاقت کس کی ہے پالیامنٹ کیے آپ کے ایمین ایز نے ان کو نو کانفینس کیا ہے یہ آپ کا آئین حق ہے یہ آ جائیں اب بھی اس کے پاس وقت ہے یہ آ جائیں پالیامنٹ میں یہ آ جائیں کمی اسیمبلی میں اور ان کو ٹف ٹائم دیں بڑی خوشی ہوگی آپ اپنے لوگوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے جو یہ غلط کر رہے ہیں ان کے اوپر کرٹیسائز کریں ان کے ساتھ بیٹھیں اسیمبلی میں تقاریر ہوں وہ بہتر ہوں گی کہ آپ بیچوک میں آئیں لوگوں کو انسائٹ کریں لڑائی کریں جھگڑے کریں آپ کے اوپر ایف آئر کٹیں پھر آپ جائیں پشاو رائے کورٹ سے آپ لیں جا کے ٹرانزکٹ یہ آپ کا بیل لیں یہ نہیں کریں لیکن کیا کریں شہداد گل صاحب کیا کریں گے چوہان صاحب کیا کریں گے ان کے فواد صاحب کیا کریں گے یہ کیسے کیسے لوگ یہ آ گئے ہیں پھر یہ سارے ان کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی لیڈر ہے نہیں یہ خود کو پھر وہی کہتا ہے پولیٹکس بیسٹ آپشن اویل کرنے کا نام ہے اس کو جا کے کوئی سمجھائے کہ آپ بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں کیوں نہیں کرتے آپ لڑائی سے پولیٹکس تڑے ہوتی ہے میں جہاد کروں گا بھائی خدا کو مانو ہم پوری دنیا میں رہ رہے ہیں اب وہ کروسیڈ کا ٹائم نہیں رہا جو جہاد کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ جہاد اپنے لوگوں سے کریں گے یہ چیزیں آپ کو مطلب ان کو سمجھ ملنے آتی ہیں کل بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ یا تو میں آ جاؤں اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹ وہ کہہ رہا ہے جس کے اوپر اس کے اوپر اتنا کرٹیسائز ہوا ہے یا میں آ جاؤں یا تو پھر آپ کا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پھر وہ ملک ٹوٹ جائے گا کیوں کیسے ٹوٹے گا بائیس کروڑ کا آپ کا ایٹمی پاور آپ کی اتنی پوری وہ کیسے ٹوٹے گا آپ کیا کہنے سے یعنی کہ آپ پی ایم بن جائیں کیا کہ خلاف آئیے مہنگائی مارچ کر کے آئیے کیا دیا ہے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر وہی کہانی چل رہی ہے جیسے وہ ہوتی ہیں آپ کی ریئرسل چل رہی ہوتی ہے پہلے چور ڈاکو اب امران خان مریم نواف شریف صاحبہ کھڑی ہوتی ہے امران خان آپ کے جو بھی منسٹر آتے ہیں امران خان ارے بھائی اپنا کام کریں نا اور امران خان اگر آکے اسیمیلی میں تقیر کریں اور کہیں کہ آپ تو کہتے ہو کہ بھائی آپ کے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ کے وہ منسٹر کہہ رہے ہیں تو یہ کروڑوں روپے جو آپ ترکی گئے ہو اچھی بات ہے بلے جائیں لیکن اس کے اوپر ہمارا پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ غریب لوگوں کا پیسہ وہ آپ ایسے ہی بندر بانٹ کر رہے ہو کروڑوں روپے کے اشتیار دے رہے ہو حکومت کی کارگردی اس پہ آپ تنقید کریں اس سے ہمارا پولٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہمارا پولٹیکل سسٹم کمزور ہو رہا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو دے رہیے اسپیس دے رہیے تو ساری پارٹیز مل کے وہ اسپیس لیں اور خود کو پولٹیکل سسٹم میں اتنا مضبوط کریں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے لیکن آپ گھوم پھر کے پھر انہیں کے پاس چلے جاتے ہیں میربانی کریں ہمیں حکومت دیں میربانی کریں الیکشن کروائیں وہ کیوں کروائیں جب آپ کے پاس ٹائم تھا سات مارچ تک آپ کے پاس ٹائم تھا آپ نے الیکشن نہیں کروائے اب ویٹ کر لیں ایک سال کے لیے کیا فرق پڑے گا یہ حکومت کمزور سے کمزور ہوتی جائے گی کیونکہ یہ مانگائی کو ایڈریس نہیں کر رہی یہ بھی وہی آپ کی پی ٹائی والا کام کر رہی ہے اور یہ آپ کی تو اکیلی حکومتی یہ تو بانت بانت کی بولیاں بولنے والے ہیں اس میں ان کو اور نقصان ہے آپ ان کے جو بھی کام کریں ان پر تنقید کریں کہ لوگ پھر آپ کو آپ لڑائے مکت ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں دیکھیں آپ نے ایک غلط لانگ مارچ کیا آپ آپ کو چودہ ہی فائر ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو لہمال آپ جا رہے ہیں آپ کوٹوں کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے بیل دیں کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں جیل پر تحریک کروں گا کریں نا شیخ رشید جیسے لوگوں سے بچیں آپ اب بھی لیڈر ہیں اور خود کو لیڈر ثابت کریں کندے استعمال کرنا چھوڑ دیں اس میں سب کی بھلائیے ورنہ پھر یہ جو دو پارٹیاں بچیں گی نا یہ عوام کو کچھ نہیں دیں گی آئے کیسے بڑی امیدے تھیں اگر یہ اپوزیشن میں بھی ہوگا تو کم سے کم جو حکومت والی پارٹی ہیں وہ کیر کریں گی یہ خود کو ایسی جال میں فسا رہے ہیں جہاں سے اس کو نکلنے کا خود کو راستہ نہیں معلوم ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومتیں اس کے اوپر ایک تگڑی اپوزیشن ہونی چاہیے اور وہ پی ٹی آئی کی ہوگی بس یہ ان کو سمجھنا چاہیے تو یہ بہتر ہوگا سمرو صاحب اب عمران خان کے بعد ہم اگر اس حکومت کی طرف آئیں موجودہ حکومت کی طرف تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس وہ سمت موجود ہے یا اس سمت پر ہمیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو معاشی مسائل ہمارے ملک کو اس وقت درپیش ہیں ان سب معاشی مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہے یا اس طرف جا رہی ہے جس طرف ہم کہیں کہ ہاں ملک کے مسائل ہمیں آگے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اتحادی حکومت حیران کرتی ہوئی اور تحریک عدم اعتماد کو گامیاب کرتی ہوئی برسر اقتدار آ گئی مگر پچھلی حکومت کے چھوڑے گئے معاشی مسائل ہمارے فارین ایکچینج ریزرز جو تھوڑے رہ گئے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ اوچھی اڑان پر تھی سٹاگ مارکیٹس گریش ہو رہے تھے اسی تناظر میں نئی حکومت برسے دیکھتے دا رہی ہے اس کے دوران یہ بھی تھا کہ پچھلی حکومت کو شاید رپورٹس تھی اس لیے اس نے تیل اور بجلی کی قیمتیں فریز کر دی تھی جب کہ عالمی مارکیٹ میں ریشن یوکرین جنگ کی وجہ سے پرائسز جو ہے کروڑ کی وہ پر بیرل جو ہے نا وہ تاریخ کی بلند ترین ستہ کو چھو رہی تھی تو اس حکومت نے یہ کروے فصلے بھی کرنے شروع کرنی ہیں اس نے یہ تیل کی قیمتیں جو فریز تھی وہ انفریز کر کے بڑھا دی وہ مانگائی کا طوفان جو پاکستان کے عوام کو ہے اس کے غصے کا بھی سامنا کر رہی ہے مگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور وہاں سے ہمیں سینکشنز مل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے ادارے اور بینکیں اور ملک اگر ہمیں آئی ایم ایف کے بار ختم ہو جانا کے بعد آئی ایم ایف سے ٹرانچ ملنے کے بعد شاید ہم اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کی کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جیسے ڈالر کی قیمت کا واپس نیچے جانا روپے کا مضبوط ہونا اسٹاک مارکیٹ کا مضبوط ہونا اور تاجر برادری اور سنتی برادری ان میں ایک جوش آنا اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتعادی حکومت عوام کے بھلائی کے لیے اور ملک کی سنتی اور ترکی ذراتی ترکی کے لیے کیا کرتی ہے اور مانگائی کے مسئلے کو کیسے فیس کرتی ہے کیونکہ دیر بہ دیر اسے دوہزار تیس میں الیکشن میں جانا ہے مگر اس کی رفتار جو شروع میں بڑی آستہ لگ رہی تھی لگتا ہے کہ اتعادی حکومت جو ہے اپنا اعتماد واپس لا رہی ہے اور اپنا اعتماد عوام پر بحال کر رہی ہے اور لگتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد جو ماضی کا ہے اور یہ اتعادی حکومت ہے یہ اپنا وقت پورا کرنے والی ہے اور یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ حکومت کرنا جانتے بھی ہیں اور یہ دنیا میں کیونکہ پرانی پارٹیاں ہیں ان کے ڈپلومیٹرک اور سیاسی تعلقات بھی ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ دوہزار تیس تک اپنے معاشی عداف میں کامیاب ہو جائے گے کرسپ سندھ ہمیشہ ایک بہت ہی سنجیدہ پرابلم کو فیس کرتی آ رہی ہے جس میں بوگس ڈومیسائلز جو ہیں وہ جن کا میں ابھی ذکر کرنے والی ہوں اپنے کویسٹن میں تو ابھی آئی بی اے سکھر نے ایکزیمس لیے تھے ٹیچرز کے اس میں 137 ابھی جو ہے وہ تعدہ خبر آئی ہے کہ اس میں فی میل اور میل ٹیچرز کی اپوائنمنٹ ہوئی ہے اور وہ ان کے ڈومیسائلز جو ہیں وہ آوٹ آف سندھ یعنی دوسرے صوبوں سے جو ہیں ان کا تعلق نکلا ہے تو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پنجاب بھی فیس کر رہا ہے یا بروچستان کے پی کے بھی فیس کر رہا ہے لیکن سندھ میں بہت ایک بڑا نمبر جو ہے ہمیشہ اس قسم کے ٹیچرز کا اور دوسری جو اپوائنمنٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے اچھا اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ بڑے جذباتی ہیں وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ بلکل آئین اور قانون میں رہنے والے ایک پاکستانی ہیں تو جو قانون اور آئین ان کو اپنی دیتا ہے جو بھی ان کی حقوق ہیں ان کو باہمال نہیں کیا جانا چاہیے پانی آپ کو نہیں ملتا جو آپ کو پورا حصہ ملنا چاہیے آپ کو بیروسکریسی میں وہ آپ کو نہیں ملتا جو ڈیشیر میں آپ کو حصہ ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملتا آخر یہ ہم لوگ جائیں گے کہاں بزنس آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی زمینیں آپ کی بنجر ہونے جا رہی ہیں پانی آپ کے پاس ہے نہیں جب کہتے ہیں کہ پنجاب آپ کا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی وہ کے پی کے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم گندم دیں گے تو یہاں ہماری جو زمینیں بنجر ہو رہی ہیں ان کے لیے ہمارا جو ہمارا حصے کا پانی وہ بھی نہیں ملتا اب چھوٹی موڑی یہ نوکریاں جو ہماری ہوتی ہیں جو ہمارے سروائیول کا حصہ ہیں وہ سندھ کے جو بھی یہاں کے باشند ہیں ان کو ملنی چاہیے آپ آئین کہتا ہے آئین آئین سے ماورہ ہم کوئی بات نہیں کرتے سندھ کے لوگ بھی نہیں کرتے یہ جو ڈومیسائل کا ایشو ہے یہ تو بہت پرانا ہے کادی شاہد صاحب جب تھے چیف سیکیٹری اس وقت بھی یہ بہت ایشو اٹھا تھا کہ یہاں پہ آپ نے تو 137 کہا ہزاروں کے تعداد میں بوگس ڈومیسائل فارم ڈی فارم سی یہ ہیں یہاں پہ اور جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں جو خود کو شہری لوگ کہتے ہیں ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو سندھ کے باشندے ہیں وہ کبھی اس مسئلے پہ بات نہیں کرتے اگر وہ کوٹ میں جاتے ہیں تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کو کراچی کا مسائل نہیں دینا چاہیے یہ کرتے ہیں پانی کے مسئلے پہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے پھر کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں جو جینئر مسائل ہیں سندھ کے اس کے اوپر آئے ہیں یہ سب مل کے اور سب سے زیادہ آپ اسباب کیا ہیں یہاں پہ جو بیروکریسی آپ کی پنجاب کی آتی ہے وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ ایڈجیس کریں کیونکہ وہ یہاں پہ کر رہے ہیں بزنس ہی تو ہو گئے لیکن ان کو حق نہیں ہے کہ آپ کے جو سندھ کی سرویسز ہیں اس میں وہ شامل ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے لیکن پھر ان کے بوگس ڈومیسائل فارمسی فارم ڈیوو بنواتے ہیں بناتے کون نے بناتے آپ کے کلر ایکلی سٹاف جب ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ بوگس دومیسائل بنتے ہیں تو جنہوں نے بنائے ان کے اوپر آپ نے کیا 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 ان کو قرار واقعی سزا دی نہیں دی تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے یہ چلتا رہے کیونکہ وہ باہر سے آتے ہیں آپ کو پچاس ہزار دے دیئے ایک لاکھ روپے یہاں کی لوگ تو نہیں دیں گے ان بیچاروں کو تو پھر بھی دو تین ہزار ان سے لے کے جو ان کا جینئن حق ہے وہ ملتا ہے وہ پچاس ہزار دے دیتے ہیں ایک لاکھ تو یہاں کی جو وکیل سوری جو یہ کلارک اثر آتے ہیں وہ ان کو بنا کے دیتے ہیں کن کے کہنے پر آپ کی جو امینے ہیں جو اپنا وہ بناتے ہیں اب سارے اب میں نام لوں اگر چلے نام لے لیتے ہیں سرائج دورانی سے لے کے ملک اسد سکندر تک یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹر بن جائیں گے اس لیے ان کو شناکتی کارڈ بھی چاہیئے اب چلے جائیں کوٹری سائٹ میں اب چلے جائیں جام شروع اب دیکھیں وہ مانجن کا جو ٹیچر بنائے سواد کا ان کو کون دے رہا ہے وہ مانجن کا جو سیکیٹری وہ کس کے کہنے پہ آتا ہے وہ انہی لوگوں ایم ای نیز ایم پی ایس کے کہنے پہ آتا ہے روکے گا کون گورنمنٹ گورنمنٹ کیس کی پیپلس پارٹی کی ان کو کیا سزائے ملیں گی بالکل نہیں ملیں گی تو یہ آپ روک نہیں سکو گے ذمہ وار کرو ان کو جو دو آدار چار آدار پانچ آدار پہ لے کے وہ چاہے وہ کلہ رکھو چاہے وہ پٹواری ہو چاہے آپ کا وہ ایسی ہو چاہے آپ کا وہ ڈی سی ہو چاہے وہ آپ کا مختیارکار ہو آپ کو پتہ ہے ایک مختیارکار آیا ہے آپ کا پنجاب سے اس نے یہاں کے ڈومیسل بنوائے وہ مختیارکار بن گیا اب اس کی وائف اب اس کی وائف یہاں پہ ایسی ہے اب کن کن کے نام ہم لیں گے تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ذمہ واری ہے کہ اپنے لوگوں کے آئینی حقوق کو پروٹیکٹ کریں وہ نہیں کرتے صرف وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے کہ ان کے ان کا وارڈ بینک بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ ان کے تھنکفل ہو جائیں گے اور اب یہ چھوٹی موٹی نوکریاں وہ کلیرک بھائی وہ پٹواری بھائی آپ ابھی پچاس زار پہ لے کے ان کو ڈومیسیل بنا کے دے رہے ہو کل جب یہ ان کے بچے بڑے ہوں گے آپ کے بچے بڑے ہوں گے پھر آپ کے بچوں کو سرویس نہیں ملے گی پھر وہی آپ کے کیپیکے کے بھائی آ رہے ہیں پنجاب کے بھائی آ رہے ہیں گلگل بلتستان کے بھائی آ رہے ہیں پھر آپ کے جج بھی بن جائیں گے کشمیری پھر آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل وہ بھی بن جائیں گے کشمیری آپ کہیں نہیں ہوں گے پہلے ہی آپ کی پوزیشن بہت خراب ہے آپ بزنس میں ہیں نہیں آپ کی زمینیں تباہ ہو رہی ہیں پانی آپ کو مل نہیں رہا لائنڈ آڈر کی سیچویشن بہت خراب ہے اور باقی یہ چھوٹی موٹی نوکریاں وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی پھر آپ بھیکاری بنیں گے اور یہ پندرہ آدار بیس آدار پھر بی آئی سی پروگرام کی پیچھے آپ بھاگتے رہیں گے تو یہ سب کی اوپر دمیواری بنتی ہے سمرو صاحب ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ جو اس وقت ہمارے سماج میں میرا خیال میں ہر گھر اس کو فیس کر رہا ہے اسپیشلی میڈل کلاس میں تو میں سمجھ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے نیوکلیر فیملی سسٹم کی طرف موو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کی پرورش میں ظاہری بات ہے کہ وہ بات جو پہلے ہوتی تھی کہ پوری فیملی ایک بچے کو سنبھال رہی ہوتی تھی اور اس کی پرورش میں حصہ لے رہی تھی جسے بچے کی زندگی بہت آسان تھی لیکن اس وقت جو ہے بچے کی سائیکولوجی بھی تبدیل ہو رہی ہے اس کے لئے مسائل بھی جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو ایک فیملی جو ہے وہ کس طرح سے فیس کر سکتی ہے یا ہم ان مسائل میں جس وقت مسئلے کی وجہ سے جو ہیں پیرنٹس جو اس کا شکار ہیں وہ اپنے ان مسائل کو جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس بچے کے لئے سورت عالمی پروگرم میں آپ کا سوال جو ہے یہ انتہی برمہل ہے اور ہمارے سماج کے لئے اس پر بحث مباسہ اور ڈسکشن ضروری ہے آپ نے جو یہ کہا کہ ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے جب پاکستان کی آبادی سات کروڑ تھی جب میں میٹسک کر رہا تھا انیس سو تہتر میں ہم سب ساتھ رہ رہے تھے ہم بارہ لوگ تھے مسائل دیتے ہیں اب ہماری فیملی ٹی جو ہے ایک سو لوگ اُبار مجتمل ہے لازمی وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے ہم اب الگ سات دس گھروں میں رہ رہے ہیں پاکستان کی آبادی اس سات کروڑ سے اب بھی بائیس کروڑ ہو چکے تو لازمی اتنے گھر بھی بڑے ہیں اور پھر جو آپ کا سوال ہے کہ ہمارا جائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹنے سے جو سماجی مسائل کھڑے ہوئے ہیں اور انڈیپیڈنٹ فیملی نے اپنی زندگیاں شروع کی ہیں تو ہمارے سماج میں وہ جو بچہ ہے وہ اس فلیٹ میں اس گھر میں اکیلا ہے کیونکہ وہ اپنے کزنز کے ساتھ اب نہیں رہتا اپنے خالہ ذات کے ساتھ اب نہیں رہتا اس کے بہت سے عزیز اس کے ساتھ نہیں ہے حتی کہ کہیں وہ پروسیوں سے بھی نہیں اٹھتا اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی مصفلتی کی بھی ذمہ داری ہے پھر صبحی حکومتوں کی بھی پھر مرکز حکومتوں کی میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ سرکار نے کیا کرنا ہے کہ اس بچے کے لیے تعلیم کے ساتھ اس کی سماجی تعلیم بھی کرنی ہے کہ وہ بہتر انسان بنے اس پاکستان کے معاشرے کے لیے ایک کارامد فرد بنے وہ ایک ڈاکٹر بنے ایک انجنئر بنے ایک فیکٹری میں مزدور بنے ایک کھیت میں کسان بنے مگر وہ بہتر انسان اس کے لیے پارک ہوں اس کے لیے لائبرریز ہوں اور پھر میں جو ہمیشہ بات کرتا ہوں جب میں پولیو پہ ہم نے گدشتہ سورتال میں بات کیے جب ہم سماج ریلیٹیڈ مسائل پر بات کرتے ہیں جو ڈائریکٹ سیاست سے نہیں جڑے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری یوٹیوب چینل سے یہ بات جو ہے نا یہ جو انسانی آگائی اور عوامی آگائی کی بات ہے میں اس کو بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہوں اور مجھے بولتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مصفلتی کا کام ہے کہ وہ کھیل کے میدان دے وہ پارکس دے لائبرریز دے جیسے میں چھوٹا تھا تو پسپل پبلک لائبرری تھی میرے شہر میں آبائی شہر میں پھر اس کے ساتھ پارک بھی تھا تو اب یہاں پارک بھی نہیں ہے لائبرریز کا کلچر بھی ختم ہو گیا تو وہ بچہ بھی اکیل آئے جو فلٹ میں رائر آئے اس کی پروش کے لیے اس کو بہتر اچھ بہتر بنانے کے لیے اور اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اسے سماجی زندگی سکانے کے لیے الگ کورسز بھی رکھنے ضروری ہیں اسکولوں میں اور کالیجز میں کہ وہ باٹنی میں پڑے گا زولاجی بھی پڑے گا فیزرز بھی پڑے گا کیمسٹی بھی پڑے گا مگر وہ بہتر انسان کیسے ہو اس سماج کو جو انیسٹ ہو بائیس کا سماج ہے اس کو کیسے سمجھے گا تو ہمارے اسکولز میں اسپیشل کلاسز بھی ہونے چاہیے آخر میں وہ والدین کا ہے کیونکہ وہ بچہ ان کی اولاد ہے اور ان کی ممتہ اور ان کی پدرانہ شفقت پر دار و مدار رکھتا ہے ان کا یہ کام ہے کہ ان کو جو بچے ہوئے پاکس ہیں وہاں لے جائیں انہیں کھیل کے میدانوں میں لے جائیں انہیں اپنے پروس کے دوستوں سے کھیلنے دیں اپنے خالہ ذات اور چچا ذات کے ساتھ کم سے کم ہفتے میں اتوار کے دن چھٹیوں کے دن عیدوں میں ایک دوسرے سے ملیں تو یوں ہوگا کہ فرد کے اندر جو تنہائی کا احساس ہوتا ہے اس سے ہمارا بچہ ہماری آئندہ نسل بچ جائے گی ناظرین ابھی سمرو صاحب نے بچوں کی جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اور ان کی جو سوشل نیڈز ہیں ان کی امپورٹنس پر بات کرتے ہوئے بہت امپورٹن بات کی کہ نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ ہماری صوبائی گورنمنٹ کو دسٹرک گورنمنٹ کو ہر سطح پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے لئے پارکس اور لیبریریز اور ایسے کمیونٹی سینٹرز جن میں کھیلتے ہوئے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بلیں اور سوشل اسکلز جہیں وہ ڈیویلپ کر سکیں کیونکہ بچہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے اگر ہم اس کو وہ سارے اسکلز نہیں سکھائیں گے سوشلائزیشن نہیں سکھائیں گے تو وہ بہتر انسان نہیں ہو سکے گا اور ہمیں وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے اردگرد جو ہے کمیونٹی سینٹرز بنانے چاہیے اور جو پارکس جن پر قبضے ہو گئے ہیں یا وہ پارکس کی زمینیں جو گورنمنٹ نے الارٹ کی ہیں اور ان پر پارکس نہیں بنیں تو ہم جو باشور لوگ ہیں ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے اور ان پارکس کو جو ہے وہ پارکس کی صورت میں ہی ریوائیو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ وہ پارکس ہمارے بچوں کے لیے استعمال ہو سکے اور اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے ملائیں سوشل اسکلز رہیں سکھائیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو عادت ہے وہ ضرور ڈالیں کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور ہم اپنے بچوں کو شعور دے کر اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ ہماری فریش نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ